دیکھیں دو چیزیں پاکستان کی فیوجر کے لیے بہت ضروری ہیں ایک ہے ایکسپورٹس اور دوسری ہے ٹیکس کلیکشن ایکسپورٹس کے اوپر تو جو میں اب میٹنگز ریگلرلی لے رہا ہوں پوری کوشش ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے ساری رکابٹیں رکو اور بہت زیادہ رکابٹیں تھیں میں یہ بھی آپ کو بتا دوں ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دی کوئی ملک میں دولت ویلتھ کرییشن ہو ہی نہیں سکتی جب وہ ایکسپورٹس کے پر زور نہ دیں یہ جو ایشین ٹائگرز بنے تھے سارے ایکسپورٹ انڈسٹری پہ بنے تھے یہاں کبھی زور ہی نہیں دیا گیا بلکہ ایکسپورٹس سٹیگنٹ کی پچھلے ہمارے آنے سے پہلے پچھلے پانچ سال میں اور اس لیے ہماری اب پوری گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ہر قسم کی مدد کی جائے ایکسپورٹس کی جس کی وجہ سے ابھی بھی ایکسپورٹس بڑھئی ہے تو پوری ملک کی جو اورینٹیشن ہے وہ ایکسپورٹس کی طرف لگا دیں سارے ملک کو کوشش کریں کہ جو ایکسپورٹس کو اوارڈز دیں ان کو ہم ہیروز بنائیں ملکیں ان کو ہر قسم کی فسلیٹیشن دیں کیونکہ یہ تو اب کونسنس ہے کہ ہم اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے تو ہم سارا وقت پھر چاکے فس جائیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ جیسے ایکانومی بڑھنی شروع ہوگی جس طرح ہوا پریشر پڑھنا شروع ہو جائے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر اور وہ اس کی وجہ سے روپے پریشر پڑھ جائے گا اور ہماری ایکانومی پھر پھر جانا پڑے گا آئی ایم ایف کے پاس تو ہم یہ سے نکلنے کے لیے ایک پورا اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری اور ساری کوشش اب کر رہے ہیں کہ ہمارے ہمارا یہ آگے سے یہ بوٹل نیک نہ آئے کرنٹ اکاؤنٹ کا اور دوسرے ٹیکس کلیکشن لیکن ٹیکس کلیکشن پاکستان میں دنیا میں تقریبا ہم سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں اور اس میں بہت بجوہات ہیں یہ نہیں کہ ہماری بزنس کمیونٹی ٹیکس نہیں دینا چاہتی یا لوگ نہیں ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن ٹیکس کلچر نہیں ڈیولپ ہوا اس میں سب ہی شامل ہے ہماری ایف بی آر جس طرح وہ بنی ہوئی تھی اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے تھے ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا ایف بی آر کے اندر پرابلمز تھے لوگ اس کو ٹرسٹ نہیں ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے تھے اور پھر بزنس کمیونٹی کو جب پتا چل جائے کہ اچھا جی وہ فلانا ٹیکس نہیں دی رہا تو میں کیوں ٹیکس دوں اس کے وجہ سے بھی نہیں ڈیولپ ہوتا اور پھر پبلک کے اندر بھی یہ شہر نہیں تھا میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو ہم سٹوڈنٹس تھے تو ہر سٹوڈنٹ کو اس چیز کا پتا تھا کہ اگر عوام کا ٹیکس غلط کوئی سرکاری نوکر خرچ کر رہا ہے تو ایک دم سب شور بچاتے ہیں اور اس لیے ان کی جو حکمران ہیں وہ بڑا دیکھ بھال کے ٹیکس کا پیسہ خرچ کرتے تھے تو اوورال ٹیکس کلچر بنا ہوا لوگوں کو احساس تھا کہ میرے ٹیکس سے مجھے فائدہ ہوگا اس لیے لوگ ٹیکس دیتے ہیں سکینڈنیوین ممالک ہیں ان کی ففٹی پسنٹ سے اوپر ٹیکس جی ڈی بی ریشو ہے کیونکہ ان کے ٹیکس کا ان کے اوپر فائدہ ہوتا ہے ان کے لیے ساری فسیلٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں تو ہمارا بدقسمتی سے یہ کلچر نہیں ڈیویلپ ہوا کیونکہ نا عوام کا ٹیکس عوام پہ خرچ ہوتا تھا حکمرانوں پہ ٹیکس خرچ ہوتا تھا اور شاہنا لائف سٹائل کے اوپر اور دوسری چیز کہ لوگوں کو عادت پڑھئی ہو تھی کلونیل ٹائمز کے لیے کہ جب انگریز کو ٹیکس دینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا تو لوگوں کو جب اپنی بھی حکومتیں آئیں تو لوگوں نے کبھی اس کے اوپر ٹیکس کا سوچا نہیں تو اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ایک ٹیکس کلچر ڈیویلپ کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو بھی پیسہ ہو جتنا بھی جیسے جیسے پیسہ ہے وہ نچنے طبقے کے اوپر خرچ ہوئے ہیں عوام کی بہتری کے لیے ہمارے سے بہت امیر ملکوں کے پاس بھی انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی یونیورسل ہیلتھ انشورنس کے اوپر ہر خاندان کو ہمارے جتنے صوبے ہمارے ساتھ ہیں سوائے سن کے ہر خاندان کو ہم دس لاکھ کی ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں یہ صرف ہیلتھ انشورنس نہیں ہے یہ ہیلتھ سسٹم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں کہ سارا ہم ہسپیلز کا جال بچھائے پاکستان میں بلکہ ہمارا یہ حالات ہیں کہ جو گورنمنٹ ہسپیلز ہیں چھوٹے شہروں کے اندر وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں ملتے ہیں ڈاکٹرز جاتے ہی نہیں ہیں وہاں وہ چل بھی رہے ہیں ہسپیلز خالی بھی پڑھے اور لوگ سارے شہروں پہ آ جاتے ہیں اور تھوڑے سے ہسپیلز پہ سارا پریشر پڑھ جاتا ہے تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ہیلتھ سسٹم کیسے ہیں اب کسی بھی گاؤں کے اندر لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا اگر وہاں گورنمنٹ ہسپیلز صحیح کام نہیں کر رہا تو کوئی پرائیویٹ ہسپیلز کھلے گا لوگ ادھر چلے جائیں گے کیونکہ کسی بھی ہسپیلز میں ہیلتھ کارڈ سے جا کے اپنا علاج کروا سے یہ صرف غریب لوگ ہی نہیں ہے سفید پوش لوگ بھی جو ہے لوگ میڈل کلاسز بھی ہیں جن کے اندر کئی دفعہ ایک جھٹکہ پڑتا ہے بیماری کا ساری سارا خاندانی غربت کے لکیر کے نیچے سلا جاتے ہیں ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی مجھے میسیج آئی آہ ڈاکٹرز ہاسپیٹل سے کہ پہلا انہوں نے ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا غریب آدمی کا کہنے کا مقصد یہ ہے کوشش پری کیا ہے پہلے تو بزنس کمیونٹی کو پوری طرح فسیلیٹیٹ کریں یہ جو ابھی میں نے کارپوریٹ آپ کو پروفٹس بتائے ہیں جتنی زیادہ پروفٹی بلیٹی ہوگی اتنی زیادہ انویسمنٹ ہوگی کوئی خیرات کے لیے تو بزنس ہی کرتا بزنس وہ تب کرتا ہے کہ اسے پروفٹ ملے تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ہماری گورنمنٹ کی پولیسی یہ ہے کہ بزنس کو پروفٹس بزنس پروفٹس پورے بنائیں اور پھر بزنسز ٹیکس دیں تاکہ ہمارے پاس پیسہ آئے کہ ہم اور خرش کریں انفرسٹریکچر کے اوپر تاکہ آپ کے لیے بہتری ہوں بزنس کے لیے آپ کی سانیہ ہوں اور پھر دوسرا نیچنے طبقے کو اوپر اٹھائے جو ہمارا بہت بڑا کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پروگرام نہیں ہوا سوشل ورک کا جو احساس پروگرام ہے جس میں سکولرشپس ہیں جس میں نیچے سٹائپنڈز ہیں جس میں کرزیں ہیں سود کے بغیر تو پورا ہمارا پروگرام ہے کہ پوٹم اپ اپ اپروچ ہو جو چائنا نے کی تھی لیکن ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کی پوری سپورٹ کی جائے کیونکہ ویلت کریٹ ہوگی جو چائنا میں ہوئی تھی تو تب ہی آپ غربت کام کر سکتے ہیں